ہیلو فیورز اس موی کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جاوید اور ہانے کی کہانی اپریل کے ایک دوب برے دن کے آغاز ہوئی وہ پہلی بار اپنے اسکول کے کیر کی میدان میں ملے وہ دونوں آٹھ سال گئے تھے اور ان کے آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی جب وہ جولوں اور پسلنوں کو دریاب کر رہے تھے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوسری گہرے ہوتے گی وہ اپنے خوابوں کو شیر کرتے ایک دوسرے کے جذبے کی حمایت کرتے اور ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم بن گئے جاوید ہانے کی ذہانت اور عظم کی تعریب کرتا تھا جب کہانی کو جاوید کے تخلیقی صلاحیت اور مزاہ کا احساس پسند تھا لیکن جب وہ نے جوانی کی عمر میں داخل ہوئے تو جاوید نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کے ہانے کے لئے جذباتی دوستی سے بڑھ کر ہے وہ بلکل نہیں جانتا تھا کہ یہ کب ہوا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی تصور اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہانیہ بھی جب جاوید قریب ہوتا تو اس کے سینے میں دلکن سی محسوس کرتی وہ اس کے پن موسیقی کے شوق کے معتار رب تھی اور اسے یہ پسند تھا کہ وہ اسے کیسے ہساتا ہے پھر بھی وہ دونوں اپنی سچے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچ کچھاتے تھے اس ڈر سے کہ ان کا خاص رشتہ خراب نہ ہو جائے سال گزرتے گئے اور وہ مختلف کالجوں میں چلے گئے لیکن ان کی دوستی مضبوط رہی جاوید نے اپنے پن کے آگے بڑھایا جبکہ ہانیہ نے اپنے تعلیم پر توجہ دی وہ چٹیوں میں ملتے اور ان کا تعلق ناکاملی انکار رہا ایک نصیحتی شام جب وہ ساحل پر چہر قدمی کر رہی تھے جاوید نے آخر کار اپنے جذبات کے اظہار کرنے کے حمد کی ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لئے رک گیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس طرح محسوس کر دی ہے انہیں نے ستاروں کے نیچے اپنا پہلا بو سے شیر کیا ان کے محبت کی کہانی شروع ہوئی تاہم ان کی سماجی پرک نے انہیں الگ کرنے کی دمکی دی جاوید ایک سادہ پس منظر سے آیا تھا جبکہ ہانیہ کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا ان کے محبت اس وقت اظمائش میں پڑی جب ہانیہ کے والدین ان کے شادی اپنے پسند کے کسی مرد سے کرنا چاہتے تھی اور ہانیہ کو ساب کہہ دیا کہ تم کسی بھی مرد سے شادی اپنے مرد سے نہیں کر سکتی ایک ساتھ رہنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہوئے جاوید اور ہانیہ نے چھپکے چھپکے ملنا جاری رکھا وہ جانتے تھے کیونکہ محبت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کرنے کے لئے کافی مضبوط ہے ان کو پتا تھا کہ جتنا بھی مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دونوں ان کو ٹکر دے سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت غالب آئے گی یا وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے کو دیں گے تو ویورز آپ اس موئے کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاص ٹی بی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو فیورز اس موئے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جاوید اور ہانے کی کہانی اپریل کے ایک دوب برے دن کے آغاز ہوئی وہ پہلی بار اپنے اسکول کے کیر کی میدان میں ملے وہ دونوں آٹھ سال کی تھے اور ان کے آنکوں میں شرارت کی چمک تھی جب وہ جولوں اور پسلنوں کو دریاب کر رہے تھے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوسری گہرے ہوتے گی وہ اپنے خوابوں کو شیئر کرتے ایک دوسرے کے جذبے کی حمایت کرتے اور ایک دوسری کے لئے لازم و ملزوم بن گئے